زکاة اس مال میں سے ہو جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اشارہ کر دوں صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا صدقات الا ان ذہر غنہ کہ انسان زکاة یا صدقہ کب نکالے گا جب انسان مالدار ہوگا تو زکاة جب ہی نکالی جائے گی جب آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو اور اس کو واضح کیا ہے دوسری حدیث میں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی انسان کے غلام میں یا کسی انسان کے گھوڑے میں زکاة نہیں ہے مراد یہ کہ جو میرے استعمال کی چیز ہے اس میں زکاة نہیں ہے میرے پاس کروڑوں کا گھر ہو سکتا ہے میرے پاس دو گھر ہو سکتا ہے تین گھر ہو سکتا ہے جو میں نے رہنے کے لیے بنایا ہے ایک یہاں پر ہے ایک گاؤں میں ہے ایک بنگلور میں ہے ایک کلکتہ میں ہے دلی میں ہے وہ میں نے بیچنے کے لیے نہیں بنایا میں نے اسے رہنے کے لیے کبھی یہاں رہوں گا کبھی وہاں رہوں گا یا ایسی رکھا ہے تو ایسی چیز میں زکاة نہیں ہے اسی طرح میرے پاس کار ہے میرے پاس گھر کے سامان بہت سارے ہیں قیمتی سے قیمتی سامان ہو سکتا ایسی تمام چیزیں ہوں گی جس میں زکاة شریعت نے فرض نہیں کی ہے جس میں زکا ہے